اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایمیل ٹی ہب ویت کامران میں ہوں کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایبولا وائرس وقت زائے نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اس اہم موضوع کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایبولا وائرس کیسے کہتے ہیں ایبولا وائرس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے تو اسے ایبولا ہیموریجک فیور کہا جاتا ہے جیسے شارٹ فارم میں ای ایچ ایف بھی کہا جاتا ہے یا پھر اسے ایبولا وائرس ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے ایبولا وائرس کا سب سے پہلے پتہ چلا انیس سو چھیتر میں زائر میں جسے آج کل کونگو کہا جاتا ہے وہاں پر ایک گاؤں تھا اور وہ گاؤں ایک دریہ کے قریب تھا اور اس دریہ کا نام تھا ایبولا جس کی وجہ سے اس وائرس کا نام بھی ایبولا پڑ گیا اس مرس کی علامات جو ایبولا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ تقریبا 8 سے 10 دن تک علامات رہتی ہیں یہ بیماری بہت ہی کم پائی جاتی ہے بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے لیکن یہ ایک شدید نویت کی بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری کے وجہ سے مرنے کی جو شرع ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ وائرس جیسے جیسے مریض کے جسم میں پھیلتا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو مریض کے آزا ہوتے ہیں تو اس میں بھی نقصان بڑھتا جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے نقصان بہت زیادہ اور جو مریض کا دفاعی نظام ہوتا ہے ایمیون سسٹم ہوتا ہے تو اسے بھی نقصان پہنچتا رہتا ہے اس بیماری کی وجہ سے یعنی ایبولا وائرس کی بیماری کی وجہ سے جو مرنے کی شرع ہوتی ہے تو وہ تقریبا 90 فیصد تک ہوتی ہے یعنی کہ اگر 100 مریضوں کو یہ بیماری ہو تو ان 100 مریضوں میں سے 90 مریض مر جاتے ہیں اس ایبولا وائرس کی تقریبا 5 اقسام ہیں اور ان 5 اقسام میں سے 4 قسمیں ایسی ہیں جو کہ انسانوں میں بیماری کا باعث بنتی ہیں ابھی جانتے ہیں کہ ایبولا وائرس کی بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے تو یہ جس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اسے ایبولا وائرس کہتے ہیں اس وائرس کا جس فیملی سے تعلق ہے تو اسے فلو وریڈی کہا جاتا ہے اور یہ ایبولا وائرس ایک سنگل سٹرینڈڈ آر این اے وائرس ہے ابھی جانتے ہیں کہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں کیسے منتقل ہوتا ہے تو یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں اس وقت منتقل ہوتا ہے جب کسی بیمار شخص کے باڈی فلویڈز کے ساتھ یا خون کے ساتھ کوئی صحت مند شخص ڈائریک کانٹیکٹ میں آ جائے یا بیمار شخص نے اگر کوئی سوئی یا سرنج استعمال کیا ہے اور اسے کوئی صحت مند شخص استعمال کرے دوبارہ تو یہ وائرس ان میں منتقل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چمکادڑوں میں جو کہ فروٹس کھاتے ہیں روڈنس میں منکیز میں چیمپینزیز میں گوریلا میں یہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ وائرس ان جانوروں میں بھی بہت حد تک پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بیمار شخص کے ساتھ اگر جنسی تعلق رکھا جائے تو بھی یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ ایبولا وائرس کی بیماری کے علامات کیا ہیں تو اس کے علامات میں مریض کو بخار ہوتا ہے سکن ریشز نکلتی ہیں شدید سردرد ہوتا ہے جوڑوں کا درد ہوتا ہے پٹھوں کا درد ہوتا ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے مریض تھکتا بہت زیادہ ہے گلے کا درد رہتا ہے خون والی الٹیاں ہوتی ہیں اور پیٹ جب خراب ہوتا ہے تو بھی خون نکلتا ہے ڈائریا میں پیٹ کا درد رہتا ہے اور مریض کے جسم کے اندر خون ریزی ہوتی ہے اس کے علاوہ ناک سے کان سے اور مسوڑوں سے خون بھی نکل سکتا ہے مریض کے ابھی بات کرتے ہیں ان مریضوں کی جن میں ایبولا وائرس کا علاج بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ پیچیدگیاں رہ سکتی ہیں تو وہ پیچیدگیاں ہیں مریض کومہ میں جا سکتا ہے مریض پر جٹکے آ سکتے ہیں مریض مر سکتا ہے شدید خون ریزی ہو سکتی ہے مریض کی بینائی جا سکتی ہے مریض اپنی یاداش کھو سکتا ہے اس کے علاوہ مریض کو نین نہیں آتی ابھی جانتے ہیں کہ ایبولا وائرس کی بیماری کی تشخیص ہم کیسے کر سکتے ہیں تو آئی جی ایم انٹی بوڈی کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں الائزہ پر مریض سے خون لے کر وائرل انٹیجن کی ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں الائزہ پر پی سی آر کا ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں اور اگر مریض مر گیا ہے اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہیں ایبولا وائرس کی وجہ سے تو نہیں مارا تو ایمیونو ہسٹو کمیسٹری بھی کر سکتے ہیں ابھی جانتے ہیں کہ ایبولا وائرس کی بیماری کی تشخیص کے لیے جو نمونہ لیا جاتا ہے وہ کیسے لیں گے تو جو شخص یہ نمونہ لیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکویپمنٹ کا استعمال کرے اچھی طرح سے اس کے بعد تین سے پانچ حمل خون کا نمونہ وہ ایڈیٹی ایٹیو میں لے گا اس خون کو وہ سینٹریفیج کرے گا پلازما کو نکالے گا اور ٹیسٹ کے لیے اس پلازما سے وہ ٹیسٹ لگائے گا ابھی جانتے ہیں کہ ایبولا وائرس سے ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں تو کبھی بھی ایسے جگہ پر نہیں جانا جہاں پر ایبولا وائرس موجود ہو یا اگر جو ہیلت کیئر ورکرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ماس کا استعمال کریں گلافز کا استعمال کریں گلاسز کا استعمال کریں جب بھی وہ کبھی ایسے مریض کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے جسے ایبولا وائرس ہو ایسی جگہ جہاں پر ایبولا موجود ہو تو وہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ چمکادڑوں سے منکی سے چمپینزی سے اور گوریلا سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہ آئے ابھی جانتے ہیں کہ ایبولا وائرس کی بیماری کا علاج کیا ہے تو یہاں پر ایک بات آپ نے یاد رکھنے ہوگی کہ اگر کسی بیمار کو شک ہو کہ اسے ایبولا وائرس کی بیماری ہے تو ہمیشہ ایک جنرل فیزیشن کے پاس جائے اور جنرل فیزیشن کے ہدایت کے مطابق عمل کریں اس بیماری کے علاج میں انمازیب اور انسویمیب جو انجیکشنز ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ دراصل میں مونوکلونل انٹی بوڈیز ہوتی ہیں مریض کو الیکٹرولائٹس اور انٹرا وینس فلویڈز دیے جاتے ہیں جو کہ کافی مفید ثابت ہوتے ہیں اکسیجن کی سپلائے دی جاتی ہے بلڈ ٹرانسفیوجن کرائی جاتا ہے اور دوائیوں کی مدد سے مریض کے بلڈ پریشر کو منیج کیا جاتا ہے بہت زیادہ شکریہ ایم ایل ٹی حبویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ایم ایل ٹی حبویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ